ہاں جی آپ کو آج ویزٹ کرواتے ہیں بھائی جان فوڈ کا اور بزنس آئی ڈیا یہاں پہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ سب سے پہلے اور پروڈیکٹس جو ہیں کیا کیا ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور کمپلیٹ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے ملومات دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی تھوڑی انویسٹ سے اپنا کاروبار آپ ہول سیل کا شروع کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ملک بھر میں جہاں پہ بھی چاہیں تو کیونکہ یہ آٹم جو ہیں میرے پاس اس وقت پیچھے علماری میں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے دائیں طرف بھی آٹم ہیں بائیں طرف بھی علماریاں لگی ہوئی ہیں یہ ہمارا ڈسپیر سینٹر یہاں پہ ہمارا مالشال پڑھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کپلیٹ وزر کروں گا اور بزنس آئیڈیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہی ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ویڈیو آخر تک دیکھیں گا انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ کو ساتھی ڈیٹیل ملیں گی اور پروڈیکٹ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ہر گھر کی ضرورت ہر کریانہ سٹور کی ضرورت اور ہر بندے کی بنیادی ضروریات میں سے ہے گرم سالہ، سون، فجوائن، کلونجی، ساگو دانا، ناردانا، اسکول، چھلکا یہ ایک پتہ ہوتا ہے ایک گتہ ہوتا ہے اس میں دو درجن کی پیکنگ ہوتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں ڈبل سائیڈ مثلا یہ ہے نا یہ ڈبل سائیڈ ہے ادھر بھی گتے کے لگا ہوا ہے مال اور ادھر بھی لگا ہوا ہے یعنی دو درجن کی ہی پیکنگ ہے یہ دو درجن صرف ایک سائیڈ پہ ہے اسی طرح ایک دو اور پروڈیکٹ دکھا دیتا ہوں یہ ہے زیرا یہ بھی ایک سائیڈ پہ ہی چوبی شاشے لگے ہوئے ہیں جبکہ یہ ہے دھنیا تو یہ دھنیا جو ہے ایک سائیڈ پہ ایک درجن اور دوسری سائیڈ پہ دو درجن یعنی یہ بھی دو درجن کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو درجن کی پیکنگ دکاندار کی سیل ظاہر ہے کہ داس روپے کا شاشہ ہے دو سو چالیس روپے بنے گی یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویڈیو کیوں کہ مختصر بنے آپ بولنا ہو اس لیے چند آئیٹم ہی آپ کو دکھا رہا ہوں ساری آئیٹم اور ساری ریٹ کے لیے آپ جو ہے وارس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں اور یہ پروڈکٹ جو ہے اس میں اگر آپ سیل کریں گے ان کی تو کتنا مارجن ہوگا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کام کیسے کرنا ہے کام ایسے کرنا ہے کہ موٹسیکل بائیک آپ کے پاس ہوگی اس کے اوپر آپ مار رکھیں ایک جنگلہ بنوالے پانچ چھ ہزار کا بنے گا یا بوکس جو ہے وہ چادر کا بن جائے گا پانچ چھ ہزار کا اس میں آپ مال جو ہے یہ رکھ کے کریانے والی دکان کے اوپر جا سکتے ہیں سیل کرنے کے لیے لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ زیرو پوائنٹ سے انویسٹ کریں آپ زیرو پوائنٹ سے کاربار شروع کریں اور صرف مال کری دیں کسی قسم کا بوکس فیلحال نہ بنائیں تین دن چار دن پانچ دن ایک ہفتہ جب آپ دیکھیں کام اچھے سے چل پڑا ہے اس کے بعد آپ بوکس بنوائیں بائیک آپ کے پاس ہر گھر میں ہوتی ہے ہوگی تو یہ مال آپ کارٹن میں رکھ لیں کسی گٹو میں رکھ لیں اور بائیک کے پیچھے رکھ لیں کچھ چیزیں وہ سیمپل شاپر میں ڈال لیں دکاندار کے پاس جائیں کاروبار کیسے کرنا ہے اس کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بزنس ڈوائز بزنس ٹیپس اگر کوئی مثال آتے ہیں ان کا حل وہ ساری باتیں جب آپ مال مگوائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے ٹھیک ہے ڈیجیٹل کتاب چاہے ہمارے پاس وہ ورس ایپ پہ آپ کو شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس پیکٹ میں آخر بچے گا کیا اس میں آپ کو تقریباً کمپیٹیشن بھی ہو جہاں پہ تو کم از کم بھی انشاءاللہ تیسر پیس میں آپ کو ایک پیکٹ میں بچت ہو جائے گی ایک پیکٹ میں تیسر پہ بچت پورے دن میں کتنے پیکٹ سیل ہوں گے جو ہمارا ایکسپیڈینس ہے لڑکے کام کرتے ہیں آدھا دن کام کرتے ہیں صرف وہ تیس پینتیس سینتیس بتیس بائیس اس طرح مختلف یعنی اوست جو ہے تیس پیکٹ آسانی کے ساتھ وہ سیل کر لیتے ہیں تیس پیکٹ سیل کرنے کا مطلب تیس ضرب تیس نو سو رپیہ ڈیلی کی بچت اس میں سو رپیہ آپ بائیک کا تیل کا خرچہ پٹرول کا خرچہ مور سیکل کا نکال دیں آٹھ سو رپیہ آپ کی ڈیلی کی بچت بنے گی تیس دن مہینے میں آپ نے کام کیا تو چوبیس ہزار رپیہ آپ کا منافع ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ عام طور پر آپ جاب کرتے ہیں اس میں کتنی بچت ہوتی کتنا آپ کو پے ملتی ہے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار اس میں آپ کو چوبیس ہزار منافع اپنے کاروبار میں ہونے والا ہے اور پھر اس میں گروت اور ترقی کے مکان بھی ہیں آپ کاروبار جو ہے وہ نسلیں پالتا ہے اور نوکری جو ہے وہ صرف آپ کو پالتی ہے تو اس میں چوبیس ہزار آپ کو بچت ہو سکتی ہے لیکن اگر زیادہ محنت کریں گے زیادہ کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ بھی آپ کو مارجن ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے زیادہ کماتے بھی ہیں میں آپ کو سیٹ اپ کا وزرڈ بھی کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے آپ جو ہے پروڈکٹ خرید سکتے ہیں اپنے ہی ایریا میں رہتے ہوئے انہیں سیل کرنے کے لیے تو یہ اس وقت میں انٹر ہوا ہوں یہاں بھائی جن فوڈ یہ پہلا روم کا دروازہ ہے یہ دوسرا ہے یہ ابھی دیواروں کے اوپر کلر وغیرہ ہے اس کے اوپر سفیدی نہیں کرنی ہم شیٹ وغیرہ لگائیں گے ابھی جو ہے سیٹ اپ جو ہے وہ نیا ہی یہاں پہ ہم شفٹ ہوئے ہیں یہ چار پائیں وغیرہ اس روم میں ہم نے رکھی ہیں یو پی ایس کا نظام بھی ہے دور سے آنے والے احباب جو ہے یہاں پہ سٹے کرنے کی سولت بھی ہے یہاں رات رکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو واش روم جو ہے ادھر واش روم کا دروازہ نظر آ رہا ہے چار پائیں کے پیچھے ٹھیک ہے یہ نظام بھی ہے اور اگر آپ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں بھائی جان کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ آتے ہیں اچھے انداز سے آپ کے ساتھ جو ہے بزنس اڈوائس بزنس ٹپس کاربار کا طریقہ وہ بھی شیئر کیا جائے گا اپنے ساتھ مال لے جائیں گے جب اپنے ساتھ مال لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ بل جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گا بل آپ ہمیں دے دیں گے اور مال اپنے ساتھ لے جائیں گے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کم از کم پہلی بار تو بندے کو خود آدارے کے پاس چل کے آنا چاہئے اور پروڈکٹ دیکھنی چاہیے کوالٹی کونٹٹی اور اپنے ساتھ چیزیں لے جانی چاہیے دوسرے روم میں میں انٹر ہو چکا ہوں یہاں پہ یہ سمان وغیرہ یہ بورے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں جو پیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر میرے بیک کے اوپر مشینری وغیرہ ہے لیکن وہ بھائی جان کی طرف سے اس کا ویو کروانے کی اجازت نہیں ہے تو سکوٹی کیمرے وغیرہ یہاں پہ ہم نے لگائے ہیں ان کا سیٹ اپ وغیرہ بھی ہے یہاں پہ تو تاکہ سکوٹی بھی اچھی سی یہاں رہے اور دوسرے آنے والے حباب اور مہمان خصوصاً سب ہی مہمانوں کے لئے یہ ابھی ہم نہیں فریجی ہم نے لا کے رکھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی تار بھی ابھی ہم نے نہیں لگائی تو یہ اس کی تار وغیرہ لگائیں گے اس کو چالو وغیرہ کریں گے تو پہلے وہ سی افظار میں سیٹ اپ تھا اب سیٹ اپ اس طرف آ گیا ہے ہمارا ٹاور سٹریٹ جو ہے یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ آ گیا سیٹ اپ کا وزٹ کرواتے ہوئے میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ آپ خود آ کے یہاں پہ مال خرید سکتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں پاکستان بار سے کہیں بھی یہاں آپ تشریف لاسکتے ہیں بندے آتے ہیں کراچی سے ٹنو محمد خان سے گجرانوالا وزیر آباد فلام 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 میرے ذہن میں نہیں ہے اتنی جگہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں بہت سی جگہوں سے بندے آتے ہیں یہاں پہ اور سٹے کرنے کی سہولت بھی ہے یہاں پہ رات رکھنے کی سہولت بھی ہے پریشان بالکل نہیں ہونا آپ مال یہاں سے سانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آنے جانے پہ زیادہ خراجات اٹھتے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان ہے ٹانگ نہیں نکلتا تو پھر کیا کریں تو بھائی پھر ڈیلیوری کی سہولت ہے آپ اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے اپنے ہی گھر پہ اپنی شاپ پہ مال مگواہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون کون سی پروڈکٹ چاہیے دنیا سوم فجوائن کلونجی کون کون سی ایٹم چاہیے ہم آپ کو اس کا بل بتا دیں گے بل جو ہے آپ آن لائن پہلے کروا دیں گے یا جیز کش کروا دیں گے اس کے بعد پھر مال آپ کو بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے بندے پوچھتے ہیں کہ مال آپ کیسے بھیجیں گے تو ہم پاکستان پوسٹ آفس کی ریجسٹر پارسل صلوص کے ذریعے مال بھیجتے ہیں تو یہ آپ اس وقت رسیدیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ پارسل کروای جاتے ہیں ریجسٹر پارسل ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کا ڈریس بتائیں گے یا دکان کا ڈریس بتائیں گے اور ایکٹی فون نمبر بتائیں گے وہ لکھ کے آپ کو بھی دیا جائے گا تو اس سیورٹر میں یہ ہے کہ آپ کا جو بل بنتا ہے پیمٹ آپ پہلے کروائیں گے اس کے بعد آپ کو مال بھیجا جاتا ہے تو کچھ بندے تو زبزب کا شکار ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم تک مال پہنچے کا یا نہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی رسیدیں یہ ان بندوں نے اعتماد کیا اور مال مگوایا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہتر یہ یہ آپ خود ویزر کریں اگر خود ویزر ٹاپ نہیں کر سکتے تو پھر ڈیلیوری کر دی جائے گی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں تو کوئی ٹنشن نہیں ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھیروں رسیدیں ہیں یہ دیکھیں یہ دھیروں رسیدیں ہیں یہاں پہ تو یہ اتنے بندوں کو مال بھیجا گیا ہے اور صرف پوسٹ آفس کے ذریعے ہی نہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کے اوپر بھی مال بھیجا جاتا ہے بلٹی بھی مال جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس فوڈ آتھارٹی کا لسنس موجود ہے بھائی جان فوڈ پاکستان پنجاب فوڈ آتھارٹی سے ریجسٹر ادا رہا ہے ہمارا یہ آپ لسنس دیکھ رہے ہیں لسنس نمبر اوپر لکھا ہو رہا ہے ریجسٹر کمپنی ہے انشاءاللہ مال میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی صاف سترا مال ہوگا انشاءاللہ اور مال جو ہے آپ تک آپ کی امانہ ضرور پہنچے گی